موسیقی 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 پڑا یا سوار پہ بڑا جی شزاہ صاحب آجی وہ بلکل وہ صورتیال کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کا برائے راست اثر جو ہے وہ پیٹرل پرائیسز پر بھی پڑا ہے اور اس کے علاوہ سونے پر بھی پڑا ہے آپ اگر سونے کو اٹھا کے دیکھ لیں تو جمعہ سے لے کے اب تک ایک ہزار ایک سو پچیس روپے سونا فی طولہ مہنگا ہو گیا اس کے علاوہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں عالمی مارکٹ میں دو ہزار پندرہ کے بعد پینسٹ ڈالر سے پینسٹ ڈالر فی بیرل سے کراس کر گئی ہیں جس کا امپیکٹ جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں اشعائی ضروریہ پر آئے گا اشعائی ضروریہ کی ہم بات کریں جس کا تعلق عام آدمی سے ہے تو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں چونکہ اضافہ ہوگا اس کے بعد جو عام اشعائی ضروریہ ہیں اس میں آٹھ سے لے کے بیس فیصد تک اضافہ دیکھنے میں آئے گا جس سے جو مہنگائی کا طوفان پاکستان میں آئے گا اور اس کے آفٹر شاکس بھی جو آتے رہیں گے آپ دیکھیں آٹھ سے بیس فیصد تک اضافہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں جو اشعائی ضروریہ پر آئے جا گا چونکہ پیٹرولیم پروڈکٹ جیسے ہی مہنگی ہوں گی تو اس کے بعد سنتی خام مال بھی مہنگا ہوگا اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن میں آپ کے ٹوٹ پیس آپ کی خردنی آپ کی ڈالیں آپ کے چاول آپ کے کپڑے یہ آٹھ سے لے کے بیس فیصد تک فوری طور پر مہنگی ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ شیزان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سر اگر ہم ڈالوں کی بات کریں تو ڈالوں کی قیبت میں دس روپے سے لے کر سات روپے سے لے کر دس روپے تک کا اضافہ ہے چائے کی بات کریں چائے کی پتی کی دس روپے کا اضافہ ہے دودھ کے ڈبوں کی بات کریں کیونکہ بچوں وغیرہ کوئی دودھ کے ڈبوں کا بڑا ایشو ہوتا ہے تو خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گی جو خواتین ہے تقریباً پچاس پچیس روپے کا اضافہ کر رہے ہیں صرف آپ لوگ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں گی یہ ہماری سٹیبل اکانومی ہے رانس صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بھائی نے رپورٹ دی وہ ان کا پوانٹ آ ویو ہے میں پوری ذمہ داری سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بلکل یہ ڈالر جو مہنگا ہوا ہے اس پر پرمیش صاحب نے فولتر پر ایکشن بھی لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سٹیٹ بینک اور فنانس منسٹری کو ڈریکشن جاری کیا ہے انشاءاللہ وزن فیو ڈیز انشاءاللہ یہ انڈر کنٹرول ہو جائے گا سارا مختلف ریزن ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پاکستان کے اندر ادمیزت احکام کی قفضہ پیدا ہو چکی ہے جس میں ہر انویسٹر پریشان ہے چاہے وہ فارنر ہے یا ملک کے اندر ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ کبھی دھرنوں کے نام پر ترکی کو روک دیا جاتا ہے کبھی دھاندری کے نام پر روک دیا جاتا ہے کبھی لاک ڈاؤن کے نام پر روک دیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز کو آپ نے اپنے لیول پر چیک اور بیلس ہونا چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں یہ بیسکلی انسٹیبیلٹی ہے ایک رپیہ یا ایک پیسہ بھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا میں پوری زمین در سے اس کا رہا ہوں سر ہوگا نہیں نا ابھی ہوا نہیں ہے نا ہوگا جب انٹرنیشن لیول پر چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں جب ڈالر میں اضافہ ہوتا ہے میں نے غلطی سے ایک انگریزی اخبار کھول لی آج فائنینشل ایکسپرس اس کا نام ہے اس میں تو کہانی ڈیفرنٹ لکھی ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرائیڈے کو ملاقات ہوئی ہے ہیرلڈ فنگر کی سیکٹری فائنینس کے ساتھ اور اس میں یہ تیپ آیا ہے آئی ایم ایف نے دباؤ دیا ہے کہ بھی آپ لوگوں کو ہر صورت میں جو روپیہ ہے اسے ڈی ویلیو کرنا ہوگا اسلام صاحب میں چاہوں گی آپ اس میں کومنٹ کریں آپ یہ نہ کہیں پریشر ہے یہ ایگریمنٹ جو ہے پرویز مشرف صاحب کرتے رہے گی زردائی صاحب کرتے رہے گی میں سمجھتا ہوں یہ کنٹی نیوٹی ہے یہ کنٹی نیوٹی ہے اور کی طرح سے پریشر رہا لیکن الحمدللہ ہم نے ان کے پریشر کو رلیز لی جا کال پرسوں جو میٹنگ ہوئی ہے ہماری فیننس منسٹری کی اور آئی ایم ایف کی شاید اس میں مجھے نہیں پتا سٹیٹ بینک کے لوگ تھے یا نہیں تھے مگر اس میں یہ ایگریمنٹ ہوا کہ آگے جو جو بھی انہوں نے کرنا ہے پاکستان کی حکومتوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ ہو نہیں سکتا جب تک پاکستان جو ہے وہ ڈالر کو اوپر مارکٹ پہ نہیں چھوڑے گا بالکل سر اور اس لیے یہ چھوڑ دیا گیا بلیک مارکٹ میں پہلے ہی یہ ایک سو دس ایک سو یارہ کے قریب تھا ٹھیک ہے صرف ہوا یہ ہے کہ اب افیشل ریٹ بھی وہاں سے عساق ڈار صاحب نے اس کو فریز کیا ہوا تھا مگر آئی ایم ایف کا جو پریشر اب آیا وہ اس کی شرطیں ہمیں تو پتہ نہیں ہیں مگر اس کی وجہ سے پھر گورنمنٹ نے اوپر مارکٹ دکٹر صاحب ملے ایک چیز بتائے گا جو آئی ایم ایف ہے وہ کن کنڈشن پہ کیا ایسے صورتحال ہو جاتی ہے کہ وہ پریشر ڈالتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک لمبا لیکچر نہیں میں دوں گا ہم آئی ایم ایف کے ممبر ہیں اور ہمارا جو فینانس منسٹر اور سٹیٹ بینک کا گورنر آئی ایم ایف کی میٹنگز میں یہاں جا وہاں بیٹھتا ہے اور ان کی جو ایگرمنٹس ہیں اس کو سائن کرتا ہے وہ ایک ووٹنگ رائٹس ہیں جس میں امریکہ کے پاس جو ہیں وہ اٹھارہ ووٹنگ رائٹس ہیں آپ پورے سار کے پاس 0.8 ہے تو بھی آر ویس آن دلوزنگ اینڈ مگر ایک دفعہ آپ دسکل کر دیتے ہیں تو پھر آئی ایم ایف ہیس ٹو ڈکٹیٹ این ڈیفرنٹ کنٹریز اکانومی آپ نے کردے لیے ہوئے ان سے آپ نے اگلی ٹرنچز کے اوپر ڈسکشن کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس حکومت نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اس دفعہ کردہ جو ہمارے تین بلین ڈالر کا ہے وہ ہم نہیں لیں گے آئی ایم 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 عام بندے کو سمجھ نہیں आتی ہے آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ جو کبورنٹ کی پولیسی رہی ہے شروع سے لے کر اب تک کیا یہ اوام الناس کے لئے رہی ہے ان کے فائدے کے لئے رہی ہے یہاں اسحاق دار صاحب نے جو سٹرکچر بنایا اس کا کوئی اس ملک کو یا ایک عام بندے کو اس کا فائدہ ہو بھی اس حکومت کی گروہ پولیسی تھی وہ امپورٹ سبسیچوٹ تھی ٹھیک ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے اور مشرف کی بھی پیپل پارٹی گورنمنٹ اور اس تینوں گورنمنٹ میں سروس سیکٹر کا جی ڈی پی میں گروہ بڑا ہے بلکل بڑا ہے وہ سکسٹی سے لے سکسٹی سیون تک چلا گیا جبکہ جو مینی فیکچر اگری کلچر کا ٹونٹی فور سے کم ہوکے نائنٹین پہ آیا ہے نائنٹین پوائنٹ سمتنگ اور انڈسٹری جس نے جاؤز کریشن کرنی ہے وہ بہت زیادہ دیکلائن پہ چلا گیا اب اس کے اندر جو آپ کی ایک سپورٹ انڈسٹری تھی اس نے اور ضرور نہیں ہوتا کہ سارا بلیم گورنمنٹ کو ہی دیتے ہیں اس نے کوئی نئی سر اس میں آپ سے موقف لوں گے لیکن ان کا اس کے حوال سے موقف ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گے مجھے بتائے گا اس وقت کیا ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ دھرنے دھرنے تماشے لگائے ہیں اپوزشن نے اس کا ایک ہے جو ہمیں خمیازہ بھوکتنا پڑ رہا ہے دیکھئے میں سمجھتی ہوں یہ تو ساری باتیں اپنی تمام نلائکیوں کا ذمہ دار دھرنوں کو چیز کو ڈال دینا یہ سخت میں کہتی ہوں غیر ذمہ داری جہاں تک یہ تمام سیناریو بنا ہے یہ غلط پولیسز کی وجہ سے بنایا ہے آپ کی خارجہ پولیسز سے لے کے آپ کی فینائنس کے حوالے سے جتنی بھی پولیسز تھی اس کا ایک ایشو یہ جب لوگ جن منصب پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس کے حوالے سے اتنی قابلیت یہاں نہیں رکھتے ان معاملات فہم نہیں ہوتے تو اس طرح بے کل یہ ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے آپ دیکھیں ابھی بات کر رہے تھے آپ کے پاس پنجاب جو ہے آپ کا دنیا میں بڑی پرومیننٹ آپ کا بہت بڑا پنجاب ہے اور دنیا کے دوسرے بڑے ملک ہیں جو باہر سے منگواتے ہیں بنگلہ دیش آب ہی کا حصہ تھا بنگلہ دیش آپ سے الادہ ہوا کتنا عرصہ ہوا ہے وہ جو کورٹن آپ کا سب سے بڑی آپ کی ایک پاور ہے آپ کا باہر بھیجنے کا انہوں نے کورٹن کو برینڈ کی صورت میں بھیج کر اپنی جو انگم ہے اس کو ہونڈڈ تھانڈ بڑا کر لیا لیکن 2003 سے 2017 کی بات کریں تب تک چیزیں تو سٹیبل رہیں گے تو اچانک سے ایک چیز ہونا ہمارا ایک چیز جو سمجھنے کی چیز تھی کہ ہم ضرعی ملک ہیں ہم اپنی ضرعات کے طروح ہمیں اپنی ایکسپورٹ بڑھانے چاہیے سادیا صاحبہ کسان پاکش دیا آپ کی انڈرسٹری ختم ہو گئی آپ کی انڈرسٹری اٹھا آپ کی انڈرسٹری اٹھا بنگلہ دیش میں جا کے لگ گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو power generate کرنی چاہیے تھی آپ کو rental power نہیں لینے چاہیے تھی آپ کو وہ طریقے کرنا چاہیے تھی آپ کو coal کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا آپ کو ایسی policies بنانے چاہیے تھی میں چاہوں گی میں جواب دلگ نہیں لگ ہمیں شادیوں کا سیزن ہے وہ ایک طولے کا سیٹ ایک بندے نے بیٹی کو ڈالنا ہوتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے یہی سادیا صاحبہ میں آگے لے کے چلوں گی کی قیمت کم ہوتی رہی ڈی ویلی ہوتا رہا تو کتنا جو expected ہے کہ گوڑ کی قیمت میں اضافہ ہو آنے والے دنوں میں اور پشھے دو دن میں کتنا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی سیزن شروع ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ گوڑ ریٹ جو اپنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اس دفعہ تو یہ معاملہ کچھ روٹ ہو گیا نا اب مارک جو جو اس کی ویلیو ہے ہے وہ کم ہو رہی ہے گوڑ کی عالمی مارکٹ میں گوڑ ویلیو کم ہو رہی ہے اور یہاں پہ یہ ڈالر جو ہے اس کو رات و رات پر لگے ہیں جبکہ یہ اتنا بڑا گیپ آگیا ہے اب دیکھیں کہ ایک ہزار روپیا تین دن کے اندر اندر گوڑ جو ہے وہ مہنگا ہو رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ شادیوں کا سیزن ہے لوگوں نے خریدنا تھا ویسے تو لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے بلکل صحیح ہے جو مدل کراس ہے وہ تو ویسے نہیں خرید سکتے نا تو وہ ویسے نہیں خرید سکتے ان کی پہنچ سے پہلی بار تھا لیکن اب یہ جو اقدام یہ سٹیپ لی ہے انہوں نے ابھی اس سے پیچھلے تین ماہ پہلے بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا کہ ایک رات میں تین روپے ڈالر جو ہے نا اس کی قیمت بڑھا رہی تھی بڑی امپورنڈنٹ بات کیا ہے اب اس وقت جب ہم نے اتجاج کیا تھا ہم جب بولے تھے ہم آپ کے ٹی وی پہ میں بھی آیا تھا لیکن وہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا ڈار صاحب کو تو ڈار صاحب نے اسی وقت اس کا نوٹس لیا اور اس کو واپس کیا مسئلہ یہ ہے کہ آج تین دن ہو گئے ہیں لوگ پر پریشان ہیں پوری قوم جو ہے وہ پریشان بیٹھی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہے اب خیالی گوڑ تو نہیں بڑھا نا جس میں آپ دیکھیں نا تمام چیزیں جو اشیاء ہے ضروری آتا ہے ماری وہ تمام کی تمام بڑھ گئی ہیں اس میں کوئی آپ کا کرزہ بڑھ گیا آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھ گیا آپ کے جو ابھی آئی ایم ایف سے آپ نے پرانے کرزے لے ہوئے ہیں وہ بھی پتہ نہیں پندرہ سے بیس فیصد کی ریشو سے بڑھ گئے ایک عام بندے پر اگر ڈیل لاکھ روپیہ کل تک پر سو تک کرزہ تھا وہ تقریباً ایک پچھتر تک ہو گیا آپ کا فنانہ صاحب آپ کا فنانہ منسٹر اشتہاری قرار دے دیا گیا کیا بات کرتے ہیں کس نے دیکھنا ہے یہ میٹر فنانہ منسٹر تو اشتہاری ہے یہ کیسے ویسے ڈی ویلیو کرتے ہیں یہ تین دل میں چار روپے پڑھی گیا ایشو یہ ہے جو حاجی افضر صاحب نے بات کی میں بلکل ان کی تمام باتوں کو انڈوز کرتا ہوں عام آدمی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے لیکن جو ایک بات انہوں نے یہ بھی کی کہ تین ماہ پہلے یہ ایشو ریز ہوا تھا تو اس وقت کے فنانہ منسٹر اصال ڈاس صاحب نے ایکشن لیا تھا آج کے اشتہاری آپ کی نظر میں میری نظر میں نہیں ہے یہ جو لفظ آپ نے بولا اور جو لفظ بروانے والے ہیں وہی ذمہ دار ہیں ڈالر کی قیمت میں اضافے کے ادلے استحکام پاکستان کے پر ہوگا دیکھنا سٹیٹ بینگ کیوں سویا ہوا ہے کیوں کہہ رہے گے مارکی کٹرمنٹ کروگا میں سمجھتا ہوں کہ جب آئی ایم ایف سے جو ریٹرن انٹرنیشنل کنڈیشن ہوتی ہیں ساکر صاحب نے کہا سو کردہ ہی نہیں لیں گے بھی تو ہم نے تسلسل رکھا سر آج سے دس سال پہلے ڈالر ساٹھ روپے تھا آپ نے کوئی درد ہو رہا ہے ٹھیک ہے مجھے ایک بریک لے ایک سواب پر سامنگی میں چاہوں گی رانا صاحب واپس آکے جواب میں آپ ضرور دیں گا میں آؤں گی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے طرف مجھے ایک بریک لینی ہے میں چاہوں گی آپ سے پوری بات کیجئے گا میں بات نہیں کر رہا ہوں میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اتنے سال آپ کے پاس فورم منسٹر نہیں تھا اس وقت one of the reason is کہ آپ کے فیننس منسٹر نہیں ہے کوئی کےپلی نہیں ہے ویسے خاکان عباسی صاحب کی تو ایکسپورٹی بھی ہے سر خاکان عباسی صاحب کی تو ایکسپورٹی بھی ہے اور یہ ایک اور چیز میں آپ کو کہنا چاہوں گی بریک کا وقت ہو رہا ہے جب بریک ہے آپ لوگ ابھی گوگل کریں فیننسل ایکسپریس لکھیں اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ جو ہیلرن فنگر آ رہا ہے اس نے سب سے پہلی جو ملاقات کرنی ہے وہ شباشیف صاحب سے کرنی ہے اور اس کے بعد خاکان عباسی سے کرنی ہے کیا کرنے آ رہا وہ کیا بات کرنے آ رہا ہے پھر آل وقت تو ایک چھوٹی بریک کا سٹے ویداس لاہور سے مطالق مزید خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج فالو کر سکتے ہیں سریفائی ٹو ڈاٹ لاہور حادثہ صرف ایک لفظ نہیں یہ ہوتا ہے آغا دکھوں سے بنی ایک زنجیر کا یہ حادثہ خود با خود نہیں ہوتا اور نہ ہی اچانک ہوتا ہے ہر حادثے سے پہلے ہوتی ہے غلطی کیسے بتا جا سکتا ہے حادثے سے کیوں ہوتے ہیں ٹرافیک کے قوانی کیا کہتے ہیں عوام سے ٹرافیک کے افسرہ آپ کی زندگی ہے انمول ہماراں محفوظ لاہور دیکھتے رہیے حادثے سے پہلے صرف سریفاری ٹو پر سو موٹو بڑی آج کل پائور سپیرنگل ایکسرسائز کی جاتی ہے سو موٹو کا مطلب یہ نہیں ہوتا انڈرولی ہارس نہیں اس کو بنا دینا تلیم نظام کیسے بدلے گا جب تک اس کے اندر آپ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے نہیں یہ ڈیماؤکریسی ہے یہ نہیں تماشا بڑھا ہے سو موٹو کیا اتنی پائورفل ہو گئی ہیں یہ یونیورسٹی اس طالبن تنظیم اور اس کے صحابقون کی آماجگاہ ہے مال اور جان کی حفاظت شہریوں کی ریاست کی ذمہ داری ہے ہر چیز کی جو ہے وہ پراؤٹی ہوتی ہے جیسے وہ اپنے ریمن ڈیویس کی ڈیل کرائی تھی ریمن ڈیویس کی ڈیل جو ہے وہ دیکھیں ہم نے تو نہیں کرائی تھی جنہوں نے کرائی تھی یہ ان کو پتا ہے کیا بجائے کہ ان سکسٹی تھری ڈیرز ہمیں کس شہر کو ایک کوئی افیکٹیو ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں دے سکے جس ڈیریکشن میں موو کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا جوڈیشل ایکٹیوزم اور جوڈیشل اڈیونچرزم کے بیچ میں بڑی باریک سی لکیر ہے یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں سپیکر ساتھ پہ جب ہوس چل رہا ہوتا ہے تو وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پاتا ہوس سپیکر جو ہے نا وہ ڈنڈے لے کے تو نہیں بھاگتا پیچھے دیکھئے پروگرام 180 ڈگری اتوار کی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سٹی پوٹیٹوں پر بول رہا ہے سارا لاہور ہل ہو رہے ہیں لاہوریوں کے مسائل آپ لاہور میں کہیں بھی رہتے ہیں آپ کا کوئی بھی جائز مسئلہ ہے تو بولو لاہور ہمارے ساتھ ہوتی ہیں شہر کی بائفتیار شخصیات جن کے پاس ہوں گے آپ کی مسائل کے حد تو اپنا فون اٹھائیں اور کہتی اپنی بات اپنے حد کے خاطر سب کے حد کی خاطر بولو لاہور شہر کی سب باتی صرف سٹی پوٹیٹو پر دیکھئے پروگرام بولو لاہور پیر اور منگل کی شام 6 بچ کر 5 منٹ پر صرف سٹی پوٹیٹو پر سٹی پوٹیٹو پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں ہر واقعہ ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعب چینل بننا چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے نائمصافی دفتری معاملات میں گڑبر کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتا دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی پوٹیٹو کو اس نمبر پر ووٹس ایپ کریں 03175424242 تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص اور بن جائیے سٹی ریپورٹر ہر سورج لاتا ہے اپنے ساتھ نئی کہانیاں اور شہر کی سب باتیں ہم کرتے ہیں شیئر آپ کے ساتھ شہریں لاہور کی ٹاپ سٹوریز شہر بھر میں ہونے والے رنگا رنگی وینڈز لیٹس موویز پر ایک نظر بچت بازار آج کے بھاو اور آپ کی پسندیدہ شکسیات سے بھرپور ملاقات دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ سب تس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر شہر میں اچھا بڑا ہم سب دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو پراہ راست بھی اور دیگر نشریات بھی ہر حال میں ہم نے پھر آپ کے لئے سیڈی فاری ٹو شہر کی سب باتیں ہم بنے لاہور کی آواز سب سے پہلی ہم نے اٹھائے شہر کے مسائد ہم نے اٹھائے سوانہ آپ کے حقوق کی خاطر ہم کرتے رہے بات ہم ہیں آپ کے ساتھ اور رہیں گے ہمیشہ آپ کی آواز سیڈی پوڈی ٹو شہر کی سب باتیں لاہور کے مسائل سے ان کے حل تک ہم رہے آپ کے ہم قدر اور رہیں گے ہمیشہ آپ کے ساتھ بن کے آپ کی آواز آپ کے سوالات کے ہم نے دھونے جوابات آپ کی مشکلات نہیں اصال دارک صاحب کو جس جس نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بماری کی حالت میں بیڈ تک پنچایا ہے وہ لوگ ذمہ دار ہیں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے یہ پاکستان کی ترقی کا راستہ جو رکنے والا ہے جہاں پر ہم پلٹیکل لوگ ہیں وہاں پر وہ لوگ بھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نیب ایک بہت اچھا دارہ ہے لیکن اگر پنجاب کی اندر ایک نیا ڈی جی آئے گا اور وہ اپنی مر مرضی کرے گا اور وہ لوگوں کو اداروں کو ڈسٹرب کرے گا جس کو دل کرے گا نوٹس بھیجے گا اور پھر لوگوں کو لائے گا اگر ایک محکمہ ایک افیسر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو نوٹس بھیجیں گے اور میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ پریویس گورنٹس میں ایگریمنٹ کی یوں میں ہیں اس کے ذمہ در آل آج وہ شخص ہے جو آل پاکستان مسلمی کا صدر پان کے پرویز مشرب نامی شخص ملک چھوڑ کے بھاگ ہے تو صاحب اعجیز کہاں ہیں صاحب اعجیز کہاں ہیں محمدالہ کے وہ ذلکاری صاحب دیکھنا ازاز کہ سر میں سے میں باہت بتاؤں یہ پیچھے سے ایک آواز آئی ہے اور یہ پیچھے سے ایک آواز آئی ہے اور یہ پیچھے پیچھے آئی ہے ساٹھ روپے دولار کا سر ساٹھ روپے کیمت ہی وہ پیٹی آئی کے دور میں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار عمران خاصہ بہم وہ اجمی کا کام قیدہ کیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی تیسیو ہے آج ہم آدمی تصرف ہے خیبر پکتوکہ کا فیلئر چھپانے کریے وہ اب کبھی ڈالر کا سارا لیں گے یہ نہیں کہتے کہ قومی سمجھے میں جا کر ہم اسی ایسیو کو ٹیک اپ کریں یہ دیکھنا اپنے کریں اپنے کریں دیکھیں دیکھیں میں جا ہوں آپ پوشن میں بات نہیں کاش یہ بات کرتے اور یہ پارلیمنٹ بیس ایسیو کو ٹیک اپ کریں چاہیے تھا یہ ہے کہ عمران خان ذمہ دار ہے اگر نواز شریف صاحب نہ اہل ہوئے عمران خان ذمہ دار ہے جو واقع ہے سانیہ ہے مارڈل ٹون ہوا اس میں یہ اور جو ان کا نام آیا عمران خان ذمہ دار ہے تمام چیزوں کی ذمہ دار عمران خان اتنا پاورفل آدمی ہے تو پھر مان لیں آپ لوگوں کو پارلی لہان آتے ہیں آج آپ کی بلک پولیسیز کی وجہ سے راچہ ہے ایک سوال کی وجہ سے بیکار لوگوں کی وجہ سے ایک چھوٹا سوال ہے کہ سادھی آپ مجھے اجازت دیں صرف آپ نے کہا کہ یہ جو ایک مہینہ پہلے جہاں دو مہینے پہلے جس کے اشارہ حاجی صاحب نے بھی کیا کہ وہ تین روپے کے قریب جو ہے وہ ڈالر بڑھ گیا تھا اس وقت اس آگڑر صاحب نے کہا تھا کہ بھی ہم انکوائری کریں گے صرف وہ کہاں انکوائری میں سمجھتا ہوں کہ انکوائری کی میں بات ارض کر رہا ہوں کہ انکوائری بھی کی اور ان لوگوں کی سردنش بھی ہوئی پھر سٹیٹ بینک اور جس جس کا رول تھا وہ اس کو پوائنٹڈ بھی کیا گیا اب میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کو اپنا افیکٹم رول پلے کرنا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ سٹیٹ بینک تو رزانہ گورنمنٹ کے اگینسٹ ان کی سٹیٹ میں جاتی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹیکل گورنمنٹ کا کوئی اچھے سر ابھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسحاق صاحب جو ہے وہ ایک کومپیٹنٹ فائننس منسٹر تھے اسحاق صاحب ایک کومپیٹنٹ فائننس منسٹر تھے اور ابھی جو فائننس منسٹری وزیراعظم صاحب کے پاس ہے وہ کومپیٹنٹ نہیں ہے نہیں کومپیٹنٹ ہونا نہ ہونا ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے آپ کی بات سے مجھے سمجھا رہی ہے نہیں بات آپ سمجھ نہیں رہے میں یہ ارزگار رہا ہوں کہ جب پاکستان کے اندر ادمی استحکام ہوگا جب درنا درنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ اور جب درنے سے کسی نقصان ہوگا دکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں اور دیگری کے بل جبانی کروانے اور ٹیکس نہیں دینا سر یہ سارا جن نقصان ہوا ہے ہمیں دھرنے سے ہوئے یا اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں تھا نا درنا آپ کی انڈسٹری تو فیصل آباد گجرات سیالکورٹ کراچی لاہور جو بیٹھی ہے اصل میں تو بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے جو اپنے ایکسپورٹیبل انڈسٹری تھی اس کی ڈیریکشن ٹھیک نہیں کی آپ نے جو فورنر یہاں نہیں آ سکتا تھا تو آپ کے جو وہاں بیٹھے تھے امبیسیز میں لوگ انہوں نے بلکل مارکٹ ہی نہیں کی آپ کی ایکسپورٹیبل آئٹم اس کے برعکس آپ جو ہیں جس سے بجلی پیدا کر رہے ہیں آپ نے جب تک اپنے پانی سے بجلی پیدا کر رہے ہوتے تو یہ تیرہ بلین ڈالر کا جو آپ ہر سال تیل منگواتے ہیں وہ کہیں آٹھ نو دس بلین پہ آ جاتا ٹھیک تو یہ سارے خسارے جو ہیں وہ ہو جاتے ایک جو میرا خیال ہے میں غلط ہو سکتا ہوں کہ جو یہ جو بینکنگ سیکٹر پہ ویڈھولڈنگ ٹیکس لگا اس کی وجہ سے ٹریڈرز نے آپس میں ڈالرز میں ایکسچینج کرنا شروع کر دیا ہے اس کی وجہ سے یہ ڈالر کی ڈیمانڈ بڑی ہے اور اسی طرح نیچرلی اس ملک میں بہت سارا پیسہ غبن ہوتا ہے ہر سال وہ جب ملک سے باہر جاتا ہے تو ڈالرز میں جاتا ہے اچھا ڈاکٹر صاحب اس سارے سسٹم میں سٹیٹ بینک کا ایک ہی موقف آ رہا ہے کہ مارکر جو ہے وہ اس کو تائیو کریں گی سر یہ اگر آسان لفظوں میں آپ لوگوں کو بھی سمجھا سکیں اس کا کیا مقصد ہے اور ان سارے چکروں میں دو سو میلین کے قریب بینکس نے کمالی ہیں سر ہنڈی حوالہ باقی ساری چیزیں کمائی تو لوگوں کی دھڑا دھڑ جا رہی ہے سر بوریاں بھر رہے ہیں لوگ دیکھیں آپ کی ملک میں دو اکانومیز ہیں ایک غریب آدمی کی اکانومی ہے جہاں سے ٹیکس دیا جاتا ہے اور ایک بینکوں کی اور بڑے بڑے امیر لوگوں کی ہے جو ٹیکس نہیں دیتے مگر یہ سب سپیکولیٹیو میں وہ سٹاک مارکٹ کا ایشو آئے یہ ڈالر گرے گا تو پھر بھی بینک پیسے بنائیں گے یہ ڈالر چڑھے گا تو پھر بھی بینک پیسے بنائیں گے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں روپے بھی ہیں ڈالر بھی ہیں بیچ بھی سکتے ہیں رکھ بھی سکتے ہیں تو آپ کی جو انسٹیوشن ہیں جو ریگولیٹری باڈیز ہیں جس میں سیکورٹیز کمیشن بھی ہے سٹیٹ بینک بھی ہے سیکیورٹی کمیشن میں پرلٹیکل انڈکشن ہاتا مہوں گی تو خوش ہوگا وہاں ڈالیاں ہیں حاجی صاحب سے ہم اس وقت صحیح سے بات نہیں کر پائے تھے حاجی صاحب مجھے یہ بتائے گا میرا آپ سے یہ سوال ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے کہ اس آگدار صاحب نے وہ جو تین روپے بڑھ گئے تھے ڈالر اور اس کے بعد انہوں نے کہا سر میں انکوائری بھی کروں گا سوری تو اس حوالے سے سر کوئی چیز سامنے آئی ہے کہ آخر وہ کون سے محرکات تھے وہ کون سی فورسز تھی جنہوں نے وہ ڈالر بڑھایا اور پھر بعد میں اچانک سے چیزیں سٹیبل بھی ہوں گئے اور جو اس آگ صاحب ہیں وہ ہیرو بن کے قوم کے ہیرو بن کے سامنے آئے جی سر حاجی صاحب حاجی صاحب کو لگتا ہے پھر سے حواز نہیں جا رہی ہے شاید سادیا آپ مرے سوال کا جواب دے سکیں کیا بنا اس انکوائری کا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے کتنا اس کو پرسیو کیا ہے انکوائری ہوتی ہیں اس کے لئے سپیشل کمیٹیاں بن جاتی ہیں اور وہ کمیٹیاں بنتی نہیں کمیٹیاں ڈھل جاتی ہیں آج تک ان انکوائریوں سے نہ ہی کچھ نکلا کیونکہ اس میں اپوزیشن کو اون بورڈ نہیں لیا جاتا جب بھی کوئی سپیشل کمیٹی بنے ہیں اس طرح کمیشن بنتا ہے ہم بھی جب اساملی میں بات ہوتی ہے کوئی بھی ہم اسیو اٹھاتے ہیں اساملی میں اور اس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ہم یہ بولتے جو آپ بنانے جا رہے ہیں کمیٹی اس میں آپ اپوزیشن کے ارکان شامل کریں تاکہ ہم بھی تو دیکھیں کیا کام ہو رہا ہے کون اس کے محرکات کے ان پیچھے کون ہے ان کو کیا سزائیں ملتی ہیں کیا وہ لوگ ہیں اگر ایسی کمیٹی بنی کوئی ایسا کام ہوا تو اگر جو تھے جس طرح میڈیا نے ان تمام مسائل کو ہائے کرتی اس طرح گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو بھی ہائلائٹ کریں کہ ہم نے تحقیقات کی ہم نے انکوائری کی یہ لوگ ذمہ دار تھے اور ان لوگوں کو سزائی دی گئی ہیں کیوں گی صرف ہمیں پترل پاتا کسی مدار کون ہے صرف اور یہ بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحبی کہ اگر یہ گورنمنٹ کی بات کریں نون لیکی تو تین دفعہ یہ کرائیسز آیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساڑھے چار سالہ دور میں تو تین دفعہ آیا جو یہ پرویز مشرف نامی شخص کا دور تھا جس میں عمران خان صاحب ممبر ان کے تھے قومی سمجلی کے اور اتحادی تھے اس وقت یہ تقریباً پندرہ سے بیس دفعہ یہ ایشو ریز ہو گیا تھا اور اس کے بعد جب زردائی صاحب کا دور آ گیا تو قانون نام کی چیز نہیں تھی الحمدللہ ہم نے تو محول کو بھی بہتر کیا اور آپ جو اوورال اوورال میں سمجھتا ہوں کہ ایک آم آدمی کو ریلیف دینے کے لیے یہ دیکھیں کہ ایک سو چھیر پی پر یہ ڈالر چل رہا تھا اب جب میں سمجھتا ہوں دھرنا دھرنا ہوگا آج گئے کل گئے ارلی الیکشن کی باتیں ہوں گی سر دھرنا دو سال پہلے ختم ہوانا ہے تب کیوں نہیں ڈالر پڑا سر آپ مجھے یہ بتائیں اب جو آئی ای ایم ایف کے میٹنگز ہو رہی ہیں ان سے جو پہلے کے ایگریمنٹ ہے وہ ہم نے تو سائل نہیں کیا اس وقت تو میں سمجھتا ہوں اس کے ذریعے دار تو پرویز مشرف صاحب ہے نا اس کے ذریعے دار تو زرداری صاحب ہے نا جو پندرہ سالہ نائنٹی نائن سے لے کر دوزار تیرہ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیرڈ ہے چودہ سال کا وہ ہمارے اوپر ڈالیں جو انہیں بھویا ہے پانچ سالوں میں کون سی کوپ شاہ پانچ سالوں میں آپ نے کتنا کرزہ لیا ڈاکٹر صاحب ان پانچ سالوں میں دیکھنا کرزے تو پہلے بھی لیے گئے یہی تو اسیو ہے آج ہم نے ملک کے اندر الحمدللہ پاور سٹیشن لگائے ہیں جو بکی پاور سٹیشن دیکھ لیں گے آپ ایڈ بلو کی دیکھیں گے آج بینی کی لوگشن ختم ہو گیا آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ تردین کریں یا تصدیم کریں سیکس انٹرناشنلی سب سے زیادہ نوبر جو ہو رہا ہے پاکستان سے وہ آرکے پاور فرانکس پہ ہو رہا ہے تیس فیصے تک ہو رہا ہے سر اس وجہ سے ہر ہمارا جو انٹرناشنل جو ہے وہ بندہ ہمارا پاور کا جو ایشو ہے اس میں جو اب لگے ہیں جنہوں نے ابھی اس میں آنا ہے مجھے ان کی کوسٹنگ کا نہیں پتا مگر جو اس وقت ہمارے پبلک ان ٹرائیوٹ سیکٹر میں لگے ہوئے چل رہے ہیں اس کا یہ گورنمنٹ کی ریپورٹ ہے کہ ایک روپیا انپوٹ سے چوبیس پچیس پیسے آؤٹپٹ ہوتی ہے سیمیٹی فائی پیسز پر روپی نقصان ہے جس کی وجہ سے یہ سرکولر ڈیٹ ہے کیونکہ ہم نے وہ جو مشینے ہیں وہ ساتھ ہیں لگوا دی اور وہ ایک گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے ایک گورنمنٹ کی ایشو نہیں ہے ایک گورنمنٹ کی چیزیں یہ بکھی ہے شکپورا آدھے گھنے کا صفر ہے صبح چلتے ہیں اگر مجھلی وہاں پر پڑھاрей ہو تو میں ایک انٹریسٹ ہے جا آپ کے بائچ پر کر رہے ہیں ایلی تنید مارکٹ ہے ان کے لئے ایک اس نمتا ہون راہی ہے ہائی ہامنے تو یہاں پہلے ہیں ہائی ھائی ہے ہائی ہائی ہے ہائی ہے ہائی ھائی ہائی ہے چل رہے ہیں ہائی ہے خان صاحب نے نے کہا تھا کہ میں 300 خان صاحب خان صاحب کو چھوڑ دے sir خان صاحب اس کے بارٹ ملزی نہیں ہے فیدرل میں آپ کو بٹھائے ہیں خان صاحب کو نہیں بٹھایا خان صاحب کو صحیح دیکھا ہے فیڈرل گورمنٹ ذمہ دار ہے وہاں پر سپائی گورمنٹ ذمہ دار ہے اور سپائی گورمنٹ ذمہ دار ہے سر آپ کو خان صاحب کا خوبیہ ہوا ہے آپ لوگ اپسسٹ ہو گئے ہیں خان صاحب سے میں بات کرتی ہوں کچھ اور ادمی اس تحکام پیدا کرے گا اس کا نام تو آئے گا اور وہ ہے نیازی صاحب جو میں سمیتا ہوں کہ آپ بھی نائی چھپانے کے لیے فیڈرل گورمنٹ ذمہ خان صاحب نے دیا تھا اور کس نے دیا تھا وہ تو جسٹس صدیقی صاحب نے جو جاری کیا ہے جو انہوں نے ڈریکشن جاری کی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں جب تک یہ لوگ چھپ چھپ کے وار کرتے رہے ہیں خان صاحب کا خیر کہ اداروں کے اندروں میں اس تحکام پیدا ہوتا رہے ہیں ایک سوال کا جواب میں لینے کی کوشش کر رہی ہوں سر آپ نے جس طرف اشارہ کیا تھا کہ تین روپے ڈالر کی قیمت بڑی تھی اور اس کے بعد اس حاق دار صاحب نے چیزوں کو منیج کیا تھا اس کے اوپر کچھ کمیٹھی اور تحقیقات کی بھی بات چھت کی گئی تھی اور وعدے کیے گئے تھے آپ بتائیں گے سر اس کے بعد جب آپ نے جاننے کی کوشش کی یا پتہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چل سکا کہ آخر کیا ریزن تھی کہ اس وقت تین روپے ڈالر بڑا جی حاجی صاحب جی یہ ہے کہ یہ جب حکومت چاہتی ہے نا کہ چیزیں سستی ہو تو وہ ہو جاتی ہیں میں آپ کو دو سال پیچھے لے جاتا ہوں جب یہ انہوں نے ڈالر ایک سو پانچ پہ لے کے گئے تھے ڈار صاحب تو شیخ رشید نے ایک بات کی تھی کہ اگر یہ نائنٹی فائی پہ لے آئیں گے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا تو ایک بندے کی خاطر تو انہوں نے نائنٹی فائی پہ لا کے دکھا دیا تھا اب پوری قوم کہہ رہیے کس کو کام کروائیں آج میں صبح پڑھ رہا تھا دیکھیں یہ جو ہمارے اپنا اس کے ہیں سٹیٹ بینک کے انہوں نے صبح بیان دیا ہے کہ ہم ایک دو دن تاک اس کے اوپر اپنا ایکشن لیں گے میں سمجھتا ہوں جب یہ ڈالر ایک سو پندرہ یا ایک سو بیس تک چلا جائے گا پھر یہ ایکشن لیں گے ایسا نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ جب چیز ایک بڑی ہے تو اب کس کے کنٹرول میں یہ معاملات سارے ان کو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے ورنہ مہنگائی کا ایسا طفان آئے گا جو کہ ان کے قابو میں نہیں رہیں گے حکومت کو اس کے بھی لالے پڑ دیں گے کہ یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اگر آپ کچھ بتا سکیں اس حوالے سے اسٹیک بینک کیوں نہیں انٹروین کر رہا آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بلکل یہ فلاپ ہو چکے ہیں ڈار صاحب جو ہیں وہ جا کے وہاں پر لیٹ گئے ہیں ڈار صاحب کی محنت تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاجروں کی نہ بد دعا ہے ان کو میں صحیح بات کر رہا ہوں ویڈ اولڈنگ ٹیکس کے معاملے پر پورا پاکستان اتجاج کر رہا تھا انہوں نے وہ آج تک کم نہیں کیا اب مہنگائی جو ہے اس سے بڑے گی اس پر پٹرول کی قیمتیں بڑیں گی اس پر ڈالر کی جب اس کو کنٹرول نہیں کریں گے اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک سو پندرہ تک جائے گا میں نے آپ سے بہت سوال ہی لگنا ہے شادیوں کا سیزن کہ یہ ڈالر اس وقت بھی انہوں نے ایسا ہی لے کے جانا تھا ہو سکتا ہے آرٹیفیشل سٹیبلٹی رکھی ہو اس کے اوپر میں جاننا جاؤں گی کہ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بات کریں ہم واپس آئیں گے کوشش کہ اب خان صاحب کی کوئی بات نہ ہو سکے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ رانہ صاحب کو رات کو خواب میں بھی خان صاحب ہی نظر آتے ہیں فیلال وقت میں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا جب بریک سے واپس آئیں گے تو جو حکومت کے طرف سے موقع پر اختیار کیا جا رہا ہے کہ جو پیسے کو ڈی ویلیو کیا گیا ہے اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ ایک سپورٹس کو بہتر کرنا ہے یہ کون سا فارمولا ہے ڈاکٹر صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا یہ جو کیا جا رہا ہے یہ صحیح کیا جا رہا ہے یہ غالط ہے یا یہ ایک آپسلیٹ سی بات ہے جس کو یہاں پہ ڈیوٹلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سٹے وید آس بہت سے مطالق مزید خبر جاننے کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج فالو کر سکتے ہیں سریفائی ٹو ڈاکٹ لاہور حادثہ صرف ایک لفظ نہیں یہ ہوتا ہے آغا دکھوں سے بنی ایک زنجیر کا یہ حادثہ خود با خود نہیں ہوتا اور نہ ہی اچانک ہوتا ہے ہر حادثے سے پہلے ہوتی ہے ایک غلطی کیسے بتا جا سکتا ہے حادثے سے کیوں ہوتے ہیں ٹرافیک کے قوانی کیا کہتے ہیں عوام سے ٹرافیک کے افسرہ آپ کی زندگی ہے انمول ہمارا آج محفوظ لاہور دیکھتے رہیے حادثے سے پہلے صرف سریف آری ٹو پر ٹو موٹو بڑی آجکل پاور سپیرنگل ایکسرسائز کی جاتی ہے ٹو موٹو کا مطلب یہ نہیں ہوتا انجولی ہورس نہیں اس کو بنا دے نظام کیسے بدلے گا جب تک اس کے اندر آپ لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے نہیں یہ ڈیماؤکریسی نہیں تماشا بڑا ہوا ہے اتنی پاورفل ہو گئی ہیں یہ یونیورسٹی اس طالب ان تنظیم اور اس کے سابقون کی آماجگاہ ہے مال اور جان کی حفاظت شہریوں کی ریاست کی ذمہ داری ہے جیسے وہ اپنے ریمان ڈیویس کی ڈیل کرائی تھی ریمان ڈیویس کی ڈیل جو ہے ہم نے تو نہیں کرائی تھی جنہوں نے کرائی تھی یہ ان کو پتا ہے کیا وجہ ہے کہ ان سکسٹی تری یئرز ہمیں کس شہر کو ایک کوئی افیکٹیو ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں دے سکے جس ڈیریکشن میں موو کرنا چاہیے ہم نے نہیں کیا جوڈیشل ایکٹیوزم اور جوڈیشل ایڈوینچرزم کے بیچ میں ایک بڑی باریک سی لکی رہے ہیں یہ داغ داغ ججالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں ٹی وی پہ دیکھتے ہیں سپیکر صاحب کے جب ہاؤوس چل رہا ہوتا ہے تو وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پاتا ہاؤوس سپیکر جو ہے نا وہ ڈنڈے لے کے تو نہیں بھاگتا پیچھے دیکھئے پروگرام 180 ڈگری اتوار کی رات آٹھ بچ کر پانچ منٹ پر صرف سٹی پولیٹو پر بول رہا ہے سارا لاہور حل ہو رہے ہیں لاہوریوں کے مسائل آپ لاہور میں کہیں بھی رہتے ہیں آپ کا کوئی بھی جائز مسئلہ ہے تو بولو لاہور ہمارے ساتھ ہوتی ہیں شہر کی باعثیار شخصیات جن کے پاس ہوں گے آپ کی مسائل کے حد تو اپنا فون اٹھائیں اور کہہ دیں اپنی بات اپنے حد کے خاطر سب کے حد کے خاطر بولو لاہور شہر کی سب باتی صرف سٹی پورٹی ٹو پر دیکھئے پروگرام بولو لاہور پیر اور منگل کی شام چھے بچ کر پانچ منٹ پر سب سٹی پورٹی ٹو پر سٹی پورٹی ٹو پر ہم دکھاتے ہیں شہر بھر کی خبریں ہر واقعہ ہر خبر ہے ہمارے لیے اہم مگر آپ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں لاہور کا سب سے مقبول اور مستعب چینل بننا چنانچہ اگر آپ بھی کوئی ایسا واقعہ جیسے کسی سے نائم صافی دفتری معاملات میں گڑھ بڑھ کوئی ایکسیڈنٹ یا کچھ اور خاص ہوتا دیکھیں تو اس کی موبائل سے بنی ویڈیو سٹی پورٹی ٹو کو اس نمبر پر وٹس ایپ کریں 0317-5424242 تو شیئر کیجئے لاہور میں ہونے والا وہ سب کچھ جو آپ کی نظر میں ہے خاص اور بن جائیے سٹی ریپورٹر ہر سورج لاتا ہے اپنے ساتھ نئی کہانیاں اور شہر کی سب باتیں ہم کرتے ہیں شیئر آپ کے ساتھ شہرِ لاہور کی ٹاپ سٹوریز شہر بھر میں ہونے والے رنگا رنگی وینٹس لیٹس موویز پر ایک نظر بچت بازار آج کے بھاو اور آپ کی پسندیدہ شخصیات سے بھرپور ملاقات دیکھئے پروگرام سیڈی ایڈ ٹین پیر سے ہفتہ سب تس بچ کر پانچ منٹ پر صرف سیڈی فاری ٹو پر شہر میں اچھا برا ہم سب دیکھتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو پراہ راست بھی اور دیگر نشریات بھی ہر حال میں ہم نے صرف آپ کے لیے سٹی پوڈی ٹو شہر کی سب باتیں ہم بنے لاہور کی آواز سب سے پہلے ہیں ہم نے اٹھائے شہر کے مسائل ہم نے اٹھائے ایک سو چی رپے پہ رہا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی جو حالات تھے نارمل تھے اب جب آئی ایم ایف سے جو کنڈیشن مطلب جو ہماری گورنمنٹ نے جو محمد نواشی صاحب نے ایزے پرائیم نسٹر اور ساگڈا ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف سے مزید کرزیں نہیں لینے لیکن یہ بات وہ ہے جو ہر پاکستان کی خواہش بھی ہے ہونہ بھی چاہیے کہ ہم کرزوں کے دباؤ تلے بلکل میں سمجھتا ہوں کہ پسر رہے ہیں تو اب ہمیں روکنا ہے نا آفٹرال کوئی نہ کوئی تو حد بندی ہونی چاہیے جب ہم نے انکار کیا ہے تو جو ان کی پریویس میں سمجھتا ہوں کہ جو ان سے کنڈیشنلی طور پر ایگریمنٹ جو سین ہوئے ہیں وہ اس پہ وہ ڈمانڈ کر رہے ہیں جیسے یہ میں سمجھتا ہوں پانچ پرسنٹ رپے میں کمی ہے یہ ان کی مزید ہے کہ یہ چھے پرسنٹ پر جانے چاہیے اس سے زیادہ جانے چاہیے لیکن انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کو پریویس صاحب نے ٹیک اپ کر لیا ہے انشاءاللہ میں ارز کرتا ہوں انشاءاللہ ڈالر کی قیمت جو ہے بلکل وہ نارمل ہو جائے گی پہلے والی روٹین میں آ جائے گی لیکن اس میں سٹیٹ بینک کو بھی دیکھنا سٹیٹ بینک پر میں سمجھتا ہوں کہ سینئر بیروکریٹ بیٹھا ہے تارک باجوا صاحب کو پولٹیکل تو نہیں بیٹھا ہوا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ٹیکس کولیکشن اور ٹیکس نیٹورک میں نہیں آئیں گے یہ ایشو ریز ہوتے رہیں گے پریویس پیمنٹس کا ایشو چل رہا ہے ابھی تک یا ان کا نیا جو ڈاکر صاحب پرابلم ہے وہ بھی شامل ہے جو یہ کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ پیشلی جو پیمنٹس ہیں وہ اور یہ بہت دیر سے بات ہو رہی تھی کہ وہ اکمیلیٹ ہونی ہے 2017 میں بہت سارے اکانومسٹ کہ اس گورنمنٹ نے الیکشن سے پہلے کردہ لے کے وہ پیمنٹس دینی ہیں یا کسی طریقے کرنا ہے کہ اگلی گورنمنٹ کا فیصلہ کرے پولٹیکل گورنمنٹ کے کردہ لینا یا نہیں لینا اور شاید اس گورنمنٹ نے اس کرائیسز میں آکے یہ فیصلہ کیا کہ آئیم ایف سے نہیں کردہ لینا اور کسی طریقے سے انٹرنیشنل مارکٹ سے ڈالرز خرید کے وہ منیج کرنا ہے اور اور جو ہے اگلی پولٹیکل گورنمنٹ وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ جو پچھلے کرزے بھی ہیں اور نئے کرزے بھی ہیں اس کو کرزے لے کے فیصل کرنا ہے یا اکانومی کو لیکن سارے سالوں میں ہم سالوں میں ہم نے تو مانگ مانگ کے چیزوں کو پورا کیا نا ہم نے تو اپنی اکسپورٹس بڑھا ہی نہیں ابھی جس کی طرف اپنے اشارہ بھی کیا ہم نے تو اپنے سورسز بڑھا ہی نہیں ابھی سورسز جو تھی اکسپورٹ اکسپورٹ کی ان کو ٹچ نہیں کیا ہم نے پرانی سورسز جو ایلو ایڈ نہیں کرتی اس لیبل پہ انہی پہ ہم انکسار کرتے ہیں جی جی اس میں ایک مارکٹنگ ایشو بھی ہے کہ ہمارے لائن آرڈر کی وجہ سے باہر کا باہر سوری ساکر صاحب تو کہہ رہے تھے بہت سٹیبلیٹی آگئی ہے فارمزم بڑھ گئے ہیں بلانترین سکتاؤں پہ تھی اس کو کہتے ہیں جب آساد دار یہاں کام کر رہے تھے اور انہوں نے ایک دن کتنے ہوئے ہیں سر کچھ مہینے ہوئے ہیں سر اگر ایک شخص کے ایک شخص کے ہٹنے سے ایک پورا سسٹم کولیپس کر جاتا اس کا مطلب ہے کہ ادارہ ہی تو ہاں درہ تو سسٹم تو جب اداروں کو آپ اتنا ڈیپینڈبل کر دیں گے کہ ایک شخصیت کوپ اٹھاک ادھر کریں تو اگر نوازشی صاحب ہٹتے ہیں تو ملک کلاپس کر جاتا ہے اگر اتھاک ڈار سسٹم آپ کے ادارے اتنی مضبوط ہونے چاہیے انڈیپینڈنٹ جو ادارے ہیں وہ سسٹم سے چلتے ہیں کسی ایک شخص کسے نہیں چلتے یہ بات جو میں سمجھوں کہ سادیا سیل صاحب نے کیا ہے چلو بڑی ڈیر بعد انہوں نے درست بات کی ہے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ دیکھنا اگر نوازشی صاحب کا ایشو تھا تو یہ عدالتی آلیا کیس چلاتی رہتی وہ پنامہ کا ڈراما کہاں پہ گیا اب تو نامرشان نہیں ہے پاکستان کے اندر ہے تمہیں اس تحکام پیدا یہ ایسی ناپاک ساشت تھی جو ہر لیول سے پاکستان کے خلاف ہو رہی تھی دیکھنا نوازشی صاحب کے ہٹنے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے چینیز گورنمنٹ کے ساتھ ایموجیو سائن ہوئے تھے وہ آپ کی آرمی کے ساتھ سائن ہوئے تھے پاکستان کا جو امرال میں سمجھتا ہوں کہ ترقی جافتا کنٹریز میں پاکستان کا میں سمجھتا ہوں کہ جو ترقی کی شرعہ میں اضافہ ہو رہا تھا وہ پاکستان کے معاملات رکے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہر فارموں کے سر آپ کو پتا ہے لوگوں کی بائنگ پاور کم ہوئی ہے میں یہ اس کرنا چاہتا ہوں لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہے میرے بیٹے کی شادی ہے دواز شریف صاحب کے 2003 کے بعد ملک نے ترقی کی کی پاکستان کے اندر بیجلی پیدا ہوئی کی نہیں پاکستان کے اندر بیجلی پیدا ہوئی کی نہیں دیکھنا بیجلی ہوگی چلے گی سر آپ نے ڈیڈ بھی بتائے نا کتنا پیدا ہوگا اور مجھے سمجھ نہیں آیا جب ہاں سب کہیں گے بیلی کا بیل بھی پہنی کرنا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ جب اداروں پر یلگار ہوگی ہر ادار کو ترگٹ کیا جائے وہ بھی خان صاحب نے پڑھوا دیا اور کون ذمہ دار ہے جب گورمنٹ کو دپارمنٹ کو انڈی پر کام نہیں کرنے دیں گے جب اداروں کو آپ ورکنگ نہیں کرنے دیں گے آج رانہ صاحب سے پوچھتی ہوں حاجی صاحب کو سن رہے ہیں صرف صرف امرار خان صاحب ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں آج جیسٹی کرتی کنٹرول ہوئی ہے ایک تو سر کے رانہ صاحب جو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی وجہ سے جو ہو رہا ہے خان صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے اس سے اگر آپ بات کریں سر کیوں آپ بے وقوف بناتے ہیں لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں جو ملنے آرہے ہیں آپ نیا کرتا لینے جا رہے ہیں ہم نہیں لے رہے ہم نہیں لے رہے ہم نہیں لے ہم نہیں لے جو اصل بات ہے وہ انہوں نے یہ بات نہیں کرنی انہوں نے بات ہمیشہ گما پھر آکے کرنی ہے دو چار چیزیں انہوں نے کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے لوڈ شکل میں کافی بہتری آئی ہے لائن آنڈر پر بہتری آئی ہے سارے معاملات درست ہو رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ بھی تو اسی حکومت کی فرض ہے کہ یہ اس کو کنٹرول کرے ڈالر کو جو ہے نا یہ پر جو لگ گئے ہیں ابھی تو آئی ایم ایف سے نا انہوں نے لون نہیں لیا جب یہ انہوں نے کرزہ لے لیا تو پھر ان کی شرائطیں مزید بڑھیں گی آپ کو یہ بتا ہے پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا تھا کبھی انہوں نے کہا جناب یہ اپنا بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں کبھی کہا جی یہ اپنا گیس کی قیمتیں بڑھا دیں جب ہم نے ان کی شرائط ساری پوری کرنی ہے اب یہ انہوں نے دیکھیں نا ابھی تو سٹارٹ ہے ابھی تو بات چیز شروع ہی ہے بات چیز کے دوران ہی ابھی یہ ڈالر کا یہ حال ہے تو جب ہم نے ان سے کرزہ لے لیا ہے تو اس وقت ڈالر کہاں پہ جائے گا پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سو بیس تک چلا جائے گا یہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں سونے کی قیمت میں کتنا اضافہ آپ دیکھتے ہیں عالمی منڈی میں تو سونے کی قیمتیں کام ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی دو ہفتے کے دوران تقریباً ساٹھ جو ڈالر ہے نا وہ منڈی کام ہوئی ہے لیکن پاکستان میں کیا دیکھتے ہیں سر آپ پاکستان میں جو ہے نا یہ اب دیکھیں اگر ڈالر کا یہی شروع ہے سونا میں سمجھتا ہوں کہ مزید دو تین ہزار بڑھ سکتے ہیں اسی ہفتے میں یا اسی مہینے میں اسی مہینے کی بات کر رہا ہوں اگر تو یہ کنٹرول کر لیتے ہیں ڈالر پہ اگر ڈالر پہ یہ کنٹرول کر لیتے ہیں اس کو اسی قیمت پہ لے کے آجاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کابو پہ جا سکتا ہے میں آپ سے دو سمال کروں گی سر سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے کہنے پر آپ لوگوں نے سکس پرشنٹ ڈالر کی جو ہے وہ قیمت بڑھائی سات پرشنٹ میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف کی دمانڈز ہیں استرлар دیکھانے آئی ایم ایف پہ چیز سارے ہراہی کھان میں ہم نے سمجھتا ہوں ایک ایم بڑی ہے سے دہنے ایم ایسے ایم ایم ایسے بلکل ڈیفرنٹ ہے اصل ڈیشو تو ہے کہ آپ کے ملک میں ایمپلوئیمنٹ جنریٹ کیسے ہوگی اور آپ کے لوگوں کی تنخواہیں جب اگر بڑھیں گی تو پھر مہنگائی تانگ نہیں کرتی مگر اگر یہ تنخواہیں نہیں بڑھیں گی ایمپلوئیمنٹ اسی لیول پہ رہے گی تو پھر یہ سارا کرائیسل جو ہے وہ لو این آرڈر پہ ہی آئے گا جی آپ کو بائی پاور بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے ایمپلوئیمنٹ بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے انکم کو انکریز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر مہنگائی اور آپ کے انکم میں تناسب رہے تو پھر مسائل نہیں آتے بہت بہت شکریہ آپ سب کا جاتی تھے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پیشت میں ایک ریپورٹ پہ رہی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جو بندہ پانچ ہزار پیا یا کمارہ ہے یا چھ ہزار پیا کمارہ ہے وہ بچارہ